نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی مختون و مسرور کیا آپ کا خطنا کیا گیا یا آپ پیدا ہی خطنا شدہ ہوئے اور مسرور یعنی آپ کی ناف پیداش کے وقت جیسے بچے کی ناف کٹی جاتی ہے کیا وہ پہلے سے ہی ایسی تھی یا بعد میں خود کیا گیا خطنا کے بارے میں تین قول مروی ہیں نمبر ایک آپ پیداشی مختون و مسرور یعنی ناف کٹی ہوئی تھے لیکن اس باب میں جو حدیث سب سے زیادہ مشہور ہے وہ بھی غیر صحیح ہے یعنی درست نہیں ہے یہ بات ابن جوزی نے موضوعات میں شمار کی ہے موضوعات موضوع حدیثیں کونسی ہوتی ہیں فابریکیٹڈ گھڑی ہوئی باقی اور جتنی حدیثیں ہیں ان کی صحت بھی ثابت نہیں پھر اس میں کوئی خاص فضیلت بھی نہیں اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فضیلت نہیں ثابت ہوتی کیونکہ اور بھی کچھ لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں بہت سے آدمی مختون پیدا ہوتے ہیں نمبر دو دوسرا قول یہ ہے کہ خطنہ اس دن ہوا جب حلیمہ دائی کے ہاں ملائکہ نے شق صدر کیا پرشتہ نے آکے آپ کا سینہ مبارک کھولا اور اس میں آپ کا دل دھویا تیسرا قول یہ کہ ولادت سے ساتمے دن آپ کے دادا عبد المطلب نے خطنہ کیا اس تقریب پر دعوت بھی کی اور نام محمد رکھا ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اس باب میں ایک حدیث مصند غریب روایت کی گئی ہے اس مسئلے پر دو فاضلوں یعنی علماء کمال الدین ابن تلحہ اور کمال الدین ابن الندیم میں مناظرہ ہوا اولوں ذکر نے یعنی جن کا ذکر پہلے آیا کون دونوں ہی کمال الدین ہیں ابن تلحہ مراد ہیں اول ذکر نے ایک کتاب تصنیف کر ڈالی اس موضوع پر ایک بک لکھ دی اور ہر طرح کی حدیثیں بے لگام روایت کر گئے بے لگام کا کیا مطلب بغیر ان کی صحت اور زوف کے کچھ جانے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے یعنی انہوں نے اپنا سارا زور اس پر لگا دیا مگر آخر ذکر نے تردید کر دی اور ثابت کیا کہ عرب کے دستور کے مطابق خطنا ہوا تھا چونکہ یہ رواج عام تھا اس لئے ثبوت کے لئے کسی سنت کی ضرورت نہیں مدعی کو دلیل پیش کرنی چاہیے مدعی کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ آپ خطنا شدہ پیدا ہوئے تھے دوسرے گروہ کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ عام رواج اور عرف کے مطابق بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر کتابیں لکھی جائیں یا ان پر بحث کی جائے یا ان کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہے ایسا کب ہوتا ہے ایسے رجحانات کیوں سامنے آتے ہیں بنادی طور پر مقصد سے غافل ہونا ہے جب بات سے زیادہ محضات اور ذات میں بھی وہ چیزیں داخل کر کے فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں آپ کی شان اس سے کہیں اچھی ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں سے بڑا ثابت کیا جائے لہٰذا اگر کبھی کوئی اس قسم کی باتوں پر بحث کر رہا ہو یا اس قسم کے موضوعات پر جھگڑنے کا ارادہ کرے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ایسی بات جو ہمارے عمل سے تعلق نہ رکھتی ہو اس سے ارازی بہتر ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ